اسلام آباد یونائیٹڈ کی تاریخی فتح جیت میں اہم کردار فاہیم اشرف نے آدھا کیا جنہوں نے آخری آور میں 18 رنز سکور کیے یہ پی ایسل میں تاریخی جیت ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی ٹیم آخری آور میں اتنے زیادہ رنز یعنی 18 سکور نہیں کر بائی فاہیم اشرف نے 91 انفرادی سکور بناتے ہوئے آخری آور میں صرف اسلام آباد یونائیٹڈ کو تاریخی فتح دلائی بلکہ ملتان سلطان کے لیے پلے آف راؤنڈ کے حساستے بھی مستود کر دیا اس کارکردگی کے لیے ان یہ پاکستان سوپر لیگ میں اب تک کا دوسرا بڑا حدف ہے جو حاصل کر لیا گیا اس سے پہلے ملتان سلطان نے لاہور کلندر کے خلاف 207 رنز کا حدف کیا جبکہ کوئٹا گلیڈیٹر نے بھی لاہور کلندر کے خلاف 205 رنز بنائے جبکہ منگل کو اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطان کے خلاف 205 رنز کی ایننگ کے لیے میچ میں ملتان سلطان نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 206 رنز کا حدف دیا جو اس نے آٹھ فکٹو کے نقصان پر آخری آور میں حاصل کر لیا راول پنڈی میں کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے ٹالز جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا تھا شوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ فہیم اشرف نے اپنی صلاحیتوں کو لہا منوا لیا اور کسی نے لکھا فہیم اشرف نے ملتان کے ہاتھوں سے فتح چھین لی آخری آور میں سترہ رنز بنا ڈالے ایک سارف کا کہنا تھا کہ رانہ نے دوبارہ کر کے دکھایا پی ایسل کی تاریخ کا سب سے بہترین اقتدام میچ ختم کی بیٹ ٹرک اس پر یقین کریں ان کی حمایت کریں وہ اکثر اچھا کھیلیں گے ایک اور سارفین نے معذرت کرتے ہوئے کہا ساری فہیم اشرف میں نے آپ کی صلاحیتوں پر شک کیا آپ سچ میں میچ بینر ہو تو ناظرین آپ نے جانا اسلام آباد یونائیٹڈ کی تاریخی فتح امید کرتا ہوں آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان فرسٹ